آج تک آدھ جگات تو لے کے جس دن دی پگتی پگت سمرن گرو شروع ہے کم آدھ جگات تو لے کے جے کسی دے منو شامتی ٹکا بشرام پیس ملی خے تے کیول پرماتما دا سمرن کر کے ملی خے او نا نو سوک او نا نو بشرام جے ملی خے تا کیول رسنا نال پرماتما دا نام جاپ کے ملی خے خریدے نام تو بنا پنجابیچ ارث کرانگے پرمیشور وے گرو جیدے سمرن تو بنا دوک پاوے دا ارثے اے جیو جو ہے اے جمن تے مرندے دوک وچ پیارن دا خے کئی وری بندے کل شریرک سوک دنیا دا خر مجود ہوں بے پر اندر جڑا سوک وچ بھی تڑوی جان دا خے پرمیشور وے گرو دے نام تو بنا آتم کی سوکنی ملدہ جمن مرندے دوک وچ ہی بندہ پیارن دا خے پھر مہاراج اے تا سب نو پتہ دوک ہے اے دا علاج کی ہے اے دا سمادان کی ہے پگتی تو بنا سمرن تو بنا اندر دے شنکے اندر دے سیسے اندر دے شاک نہیں دور ہو سکتے پریکٹیکل کرن تو بنا پگتی تو بنا شاک نہیں دور ہونا تے پگتی دا پید پگتی دا راز پگتی دی دات جے دے سکتے تے کیول گرو ہی رائے سمجھان دا اسی جدو سوک دی گل کرنے دنیا وچ کوئی بندہ نہیں جڑا دوک مانگدہ ہوئے ہر بندہ سوک جاندہ ہے کوئی نیچاندہ دوک ایک نے دنیا وی سوک کوئی بندہ دوک نہیں جے مانگدہ ترم اسطانہ تے خار کرم جڑا سوک لی کیتا جاندہ ہے کہ منو آ چیز مل جائے آ مل جائے پر گرو گرن سہوچ بابا جید ایک بچن گئے کہ سوک کو مانگدہ ہے سب کو دوک نہ مانگدہ ہے کوئی ہر بندہ جڑا سوک مانگدہ ہے پر کدھی کسی ارداز نہیں کیتی میرے کارچ دوک آج ہے کدھی مانگدہ مانگدہ نہیں جڑا نئی مانگدہ ہو بیڑا مانگیاں کا رومدہ ہے جدے مانگلی دن رات اسی ترلے مارنے ہو کئی بری مانگیاں بھی نصیب نہیں ہوں جڑا اپنے آپنوں کہندہ ہے میں بڑا سخی کھاں مہراج کنے اس سوک ویچو ایک بڑا وڈا دوک نکلنے والا ہے پر مانمک بھوج نہ ہوئے مانمک بندے نو سمجھ نہیں پیندی پھئی بان لو سنساری سوک مل جانا ہر سوک پرابط ہو جائے تکی فر طور اندر سوکی ہو سکے گا کہنے لگے انہیں سوک لے کے انہیں ایش و آرام لے کے جس اندر ویگرو جی دا سمرن نکھیں سچ اے وے او بندہ ایک بشتا دے کیڑے دی ترہا ہے جدو نام پول جاندہ ہے بارو ٹھیک بندہ خون میں چھ پھونکارے مارے اندرو سچی مچی کل پہ ریندہ ہے کلیش چھ ریندہ ہے ٹھنڈ نہیں ریندی دکھی ریندہ ہے ایتھو تک گرو گرن سب کے نے کئی وری گرو دوارے آ کے بھی او دا اندر نہیں ٹک دا ہوں گا تے مہاراج کہنے دکھ ہوئے سوک ہوئے تو پنجر نالی جڑیاں گئے کیتے مو کر کے پنجر نال جڑیاں گئے کیتے کام کر کے پنجر نال جڑیاں گئے کیتے ایرکھا کر کے پنجر نال جڑیاں سچ اے وے کیتے خنکار کر کے پنجر نال جڑیاں خنسا تو نام دا موتی چھڑ دیتا ساری جندگی آٹانچینو چونڈ دا ریاں پیاریا نام تو بینا جنہوں تو پیار کرنے مو کرنے ایک ہر چیز تیری ویری بنوالی ہے گرم کھو کدی بھی کسے دے ڈگے کو جیونوں دیکھ کے مجا کو ڈا کے اپنے جیون دا قدعا چت دعوانہ کریے کوئی پتہ نہیں کالو میرے نالوی واپر نمالا ہے جدو اسی غلطی کرنے ہیں گناہ کرنے ہیں اسی تکا پڑھنے ہیں کھن پھن پولن خار لیک ہے کتا ہے نہ چھوٹی ہے اسی کہنے ہیں کہ ماتی کہاں کیا تو پیسوں ہمیں جدو ساڑھا ورودی کوئی غلطی کرتا ہے اسی کہنے ہیں کیما کیما کر کے انہوں کولو بچ پیڑ گراکھ دیو یہ بندے نہیں برتی ہے یہ بھی قوم میں ہے تو آپ کدی تجربہ کیتا ہونا ہے روز نیم نباندے ہو سیوا دا سمرن دا نت نیم دا جتن تھوڑیا جا اندر کسے انہوں بولو بھی نہ صرف ای پھرنا نت نیم کر دیا آجائے نا ہونتا ہمیں کنے دینا دا بہت نت نیم وقت نہ کرنا دوچھے دن کر کے دکھائے تے سچے جننا کوئی پیچ جندا ہے گروو شیشا انہوں چھتی بغا دیندہ انہوں دوکھ بھی ہوندہ ہے او دا اپمان بھی ہوندہ ہے او دی نندے میں انتے انجھ لگ دا ہے کہ جیڑا بچیاں ماں پیاں دے کہنے چووے انہوں چڑک دے وینا ماں پے بڑی چھتی جڑک نگے جڑا باگی ہو جائے کہنے ٹٹھے کچھ ڈگگے سیکو جو بھی نہیں نو کہنا کئی وری بندہ سمرن کر دیاں کر دیاں بھی کہند ہے بھی جدہ کارنے پہوں ہے بھی یہ کہ نہیں انہی بانی پڑھنے کچھ بڑھے گا بھی کہ نہیں سمرن تو بینا اندر دے شنکے نہیں ختم ہوڑے اور جننے بھی شنکے ساڑے نے گرو شہدی جو ریچ بیٹھاں گرمکو جننے سوال ہسی کرنے ہیں نا پنجا پنجا سال تو سوالان دیاں گنڈا اندر بان کے بیٹھے ہیں اے پنجا جنموی لیلو گنڈا نہیں جے کھلڑیاں جے وندہ نیم نل گرو دی پامنی نل بندگی کرنا ساریاں گنڈا سمرنے کھول کے راک دے لیاں آد سچ جگاد سچ خیپی سچ نانک ہو سی پی سچ کوئی وی سوال نہیں اے سچی مچھی سات بچن تو شروع کیتا جیسے رب نو جپن بارے میں تینو کہہ رہیاں شنکا نہ کریں اوہ پہلا وی سچ سی آج وی سچ ہے تے جدن ساری دنیا ختم ہو جائے گے انہیں پھر وی سچ رہنا ہے جے میں سمرن پدارت لی کر رہیاں وہاں تے میں پرمارت ہی نہیں میں پرمارت دے شبدان دی ورتوں پدارت لی کر رہیاں تے جڑا پدارت سمرپڑ کر کے پرمارت والی رست دے چول دا منزل اس نو مل دی ایک تے کسے بھی اتیاسک تھانتے جائیے دیگ جرور لے کے جاؤ کیونکہ گروہ کارچ دیگ دی ہی پروانتی ہے باکی تے بھی فروٹ لیاں دا دو دلیاں دا چنگی گالے گروہ سنگدی سے بھائے گروہ سامنے دیگ دا پرشاد ہی چاہتا ہے پربو دے پہ ویچ رہن والا کھن کھن ارداز سے کر دا ہے بھائی گروہ تو بچاہ لیں تے سچے بھی کسے نو دیکھ دیاں دیکھ کے مزاک نہیں کر دا اکو دم اپنے والتیاں لیا کے اندر داتا وہ بندہ پول گیا تو میرے کری میرے تو پول نہ ہو جائے ایک اووی نے جڑے ہیرا بیچ دیا چٹے ساپ کپڑے پان دیا ایک ہیرا بیچ جائے تے کئی پوشتان دی روٹی بان جان دیئے کہنے لگے وہ گروہ سمرن ہیرا ہے تھوڑا جپیا بھی پاگ لہ جان دا ہے کہنے جڑا پروسے نہ چل دا ہے گروہ نان کے ایتھے بھی ہو دی بان پھڑ دا ہے تے پرلوک بچ بھی ہو دی بان پھڑ دا ہے جس دن وچار شروع کیتی تے میں ایک بینتی کیتی سی کہ گروہ تے ایک بہادر سہب دی ساری بانی جڑی خندی بچ کھیں اونا دی جڑا پاشا برتی مارے نہیں خندی برتی ہے پنجابی نہیں سکریپٹ جڑا ہے جنہوں ہاں لپی کہنے ہیں یہ لپی گرمکی خی ہے پر پاشا حضور دی خندی خی ہے خندی چھ مارا یہ شبد اچارن کر دے کو جے حضور دی بانی جڑی شبد آولی خی ہے خندی نہ مل دی جل دی پاشا ہے برج پاشا جنہوں ہاں سکھنے ہیں مطرہ دے علاقے وچھ بولے جان والی جڑی پاشا ہے برج وچھ بولن والی گروہ تے ایک بہادر سہب دی بانی وچھ سانو کافی زیادہ جڑنے او برج پاشا جڑی او 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 دیوی سانو بھنگی ملے گی میں پھر بھنتی کرانگا خر کے نام بنا دکھ پا گئے ایدہ ارت ہو گیا خری دے نام تو بنا پنجابی چھ ارت کرانگے پرمیشور وے گرو جیدے سمرن تو بنا دکھ پا گئے دا ارتے اے جیو جو ہے اے جمن تے مرندے دکھ وچھ پیارن دا ہے نام سمرن تو بنا اس دی زندگی چھ آتمک سوکھ نہیں مل سکدا میرے لفظ والتے آن دے آجے میں شریرک نہیں کہہ رہے اگر ایسی دیکھا گئے کئی وری بندے کل شریرک سوکھ دنیا دا خر مجود ہوں بے پر اندر جڑا سوکھ وچھ بھی تڑھ بھی جاندہ مہارج کہنے خر کے نام بنا دکھ پا گئے پرمیشور وے گرو دے نام تو بنا آتمک سوکھ نہیں مل دا جمن مرن دے دکھ وچھ ہی بندہ پیارن دا ہے پھر مہارج ایتہ سابنو پتہ دوکھ ہے ایتہ علاج کی ہے ایتہ سمادان کی ہے ای آپ جی دیکھو گے گرو گرن سہ وچھ نا جی جو بھی کوئی شبدا پڑھ لو پخت سہ ودہ پڑھ لو گرو سہ ودہ پڑھ لو دے دے دوکھ دنیا دی واشنا دنیا دے وکار دنیا دے کلشان دا ذکر کرنگے پر اس شبد دے اکھیر وچھ جان شبد اس دے وچھالے کوئی نہ کوئی توکھ لے کے جان گے کہ پائی سکھا دوکھ ایوے دا علاج ای ہو سکتا ہے ہونے ایتہ سابنو پتہ بھی دکھی یہ دنیا مہارج کہنے پربو دے نام تو بینا دوکھ انسان پاندھے اگے ہے پگت بینا سیسا نہ چوکے پھر بنتی کرانگا ایتھے ننہا ہے نہ نہ نہیں پگت پگت دے تتے نو سے آری لگی خے جننیوں کو سوجی خے کوئی میں دعوانی کردہ جتھے وی گرو گرن سیب دی بانی وچھ پگت دے تتے نو سے آری آجے او دے اکھری ارث نے پرماتما دی پگتی پھر بنتی او دہ ارث پگتی یہ دی ارث ہونا سی اے دی ارث پگتی کرنے والا نہیں کرانگے یہ دہ ارث پگتی جنہوں سمرن کہہ لو پجن کہہ لو عبادت کہہ لو ذکر کہہ لو ورد کہہ لو حضور کن نے پگت بینا یہ دہ ارث ہو گیا پگتی تو بینا سمرن تو بینا نام تو بینا سہ سا پھر بنتی خے ایک پانٹ گروبانی چوندہ ساہس ایک اندہ سہسا جتھے پانٹ اندہ ساہس سسا غاہات سسا او دے ارث آنی گونے جڑا اے تھے وے کیونکہ اچارنے کو جا ملے گا او تھے سہس دہ ارث ہزار اے تھے سہس دہ ارث شنکا پھر بنتی سہس دہ ارث پرم اے تھے سہس دہ ارث شاک اندہ دیکھو زمین سماندہ فرق ہے نا جڑا سہس اسی پڑھ دیا سہس تاو نین نان نین خے توہے کو سہس مورت ننہ ایک توہی سیس پاد بی مال نان ایک پاد گاند بن سہس تاو گاند اوچلت موکی اندہ دیکھو اسی ساریاں پار سہس کیتا او تھے لفظی ارث ہزار اچارنے سیس ہزار اے تھے پارٹ سہسہ اس سہسہ دہ ارث ہے شنکا شاک پرم مہاراج کھیندیا پرماتما دی پگتی تو بینا پگت بینا سہسہ نہیں چوک ہے اندرو شاک اندر دے پرم اندر دے سن سے نہیں دور اندے تے مہاراج اے پگتی کون دسے گا تے پھر ساتھ گروہ گے نال کے اندر گور اے ہے پھر بنتی سنیوں اے تھے ایڈینوں سے آری لگی یہ خاہ آخ ہے پا میں تھے انکڑ لگی جیڑی میرکو پوتھی انکڑ نہیں لگی کوئی مہاراج کھیندنے پگت بینا سہسہ نے چوکے گور اے ہے پھر بنتی سنیوں کیوں کہ ایسی پنجابی جو عام بولنے ہیں نا اسی ادھے شبد چھڑ کے بولنے ہیں اے گالنا مان ہون کئی وری اے جے کلہ چارن کرانگے خاہا نہیں بولانگے شد پاٹنی کو بے گا اے تھے گور اے ہے پید بتاب ہے پید دا ارث اندر دا راز اے دے سدھے ارث ہو گئے پے پائی سکھو پرماتما دے نام تو بینا سنسار دکھی گئے پگتی تو بینا سمرن تو بینا اندر دے شنکے اندر دے سیسے اندر دے شاک نہیں دور ہو سکتے پریکٹیکل کرن تو بینا پگتی تو بینا شاک نہیں دور ہو نا تے پگتی دا پید پگتی دا راز پگتی دی دات جے دے سکتے تے کیول گرو ہی رائے سمجھان دا دیکھو کہ ڈیوڈی بھاکشش کی تھی کارنوی دا سکتے دیتا سمجھان دانوی نا یوں کہلو سمجھ سیا بھی دا سکتے دیتی تے سمجھان دانوی دے دیتا سدھا ارطہار کے نام بینا دکھ پاوے پگت بینا سائسہ نہ چوکے گر اے پید بتاوے رہاؤ اے دو توکہ ساتھ گرانے رہاؤ دیاں درز کی تھیان اہو ہونی دی تھوڑی جیسی ویاکھیا کرانگی سمجھان سار اصل چھ کی ہے اسی جدو سوک دی گل کرنے ہیں دنیا وچھ کوئی بندہ نہیں جڑا دکھ مانگدہ ہوئے ہر بندہ سوک جاندہ ہے کوئی نہیں جاندہ دکھ تے جے ترمستان ہے جے کوئی جگہ ہے ہر بندے دے اندر دی تیور اچھا اے وے کہ میں نو سچی مچی سوک پرابط ہوئے حالانکہ سوک او دی نظر بچھ دنیا وی اندریا وی کہلو پدارت کہلو مایا وی کہلو اے شبد برتنی سنساری کہلی او دی نظر چھ جے میں نو سنسار دے ساتھ نہ مل جاند تے میر لی سوک ہو جائے گا پر گربانی جدو سوک دی گل کرے گی تے گربانی او سوک دی گل کرے گی جیڑی دکھاں تو نبرت کر کے اڈول سورت بچو پیدا ہوندہ ہے اسنو پھر آپ ان دوبارہ دورانے ایک نے دنیا وی سوک کوئی بندہ دوکھ نہیں جے مانگ دا ترم اصطانہ تے خار کرم جیڑا سوک لی کیتا جاندہ ہے کہ منو آ چیز مل جائے آ مل جائے پر گرو گرن سیوچ بابا جی دیکھ بچن گئے کہ سوک کو مانگ گئے سب کو دوکھ نہ مانگ گئے کوئے ہر بندہ جیڑا سوک مانگ رہے پر کدھی کسی ارداس نہیں کیتی میرے کارچ دوکھ آ جائے کدھی مانو تا مانگ دی نہیں جیڑا نہیں مانگ دے ہو بینا مانگیاں کاروندہ ہے جیدے منگلی دن رات اسی ترلے مار رہے ہو کہ ابری منگیاں بھی نصیب نہیں ہوندہ سوک کو مانگ گئے سب کو دوکھ نہ مانگ گئے کوئے تے مہاراج کہنے سوکھ ہے کو دوکھ اگلا اگلا دا ارث ہے تے بھی جی بہت زیادہ جیڑا آپ نے اپنے کہنے دا ہے میں بڑا سوکھی کھاں مہاراج کہنے اس سوکھ بچھو ایک بڑا بڑا دوکھ نکلنے والا ہے پر مانمک بوجھ نہ ہوئے مانمک بندے نو سمجھ نہیں پہندی پھئی پھر بینتی خیمان لو سنساری سوکھ مل جان ہر سوکھ پرابط ہو جائے تے کی پھر طور اندر سوکھی ہو سکے گا سو اُلتا مل جان ایک میں خور بینتی آپنو بانی بچھو کرنا اوہ دے ایک شبد مارا جیدہ جی جیدسری کی وار کھے پاوڑی کھے تے جس سوکھ دی جاچنا خر بندہ دنیاوی دی سوکھ دی کر دے اوہ خر دنیاوی سوکھ اس پاوڑی بچھ لکھے ہے پر اندر پھر بھی دکھی اوہ دے چو پاوڑی کھے کہ سندر سیج انیک سوکھ پھر بنتی سنوے میں شبد برت رہے ہیں صرف ادی توکھ دے ارتجی کر رہے ہیں خر کے نام بینا دکھ پاو ہے سندر شیج انیک سوکھ راس پو گن پورے گرے شوین چندن شگاند لائے موتی ہی رے من اچھے سوکھ ماندہ کچھ نائیں وشورے سوپرب چتنا آوی بیشتا کے کیرے بینہر نامنا شانت ہوئے کت بید من تیرے ایک ہے ساتھ گرو گرو عرجون دیو جی دی پاوڑی اکھری ارتجی ضروری نے سندر شیج یہ دا ارتج آپ سمجھ جائے ہو کہ جیس بندے دے کول شیج آت دی سونی ہے یہ تے شیج دا ارتجی جیون ساتھ نہ پا کرانگے پتنی ہووے گا استری ہووے گا انیک سوکھ ایک سوکھ نہیں انیک کا سوکھ او دے کار دے وچ مجود نے نوکر چاکر نے ہاتھا لانا نہیں پہندہ او زبان تو بول دے تے سچ اے و دی مانگ پہلا پوری ہو جندی ہے انیک سوکھ دا ارتجی دنیا دے جننے سوکھ نے او بہو گنتی وچ او نو پرا پتنے سندر شیج انیک سوکھ راس پوگن پورے ہونے تے راس دا ارتے کیڑا راس جڑو او پوگ نہیں گیا او اندریاں دا راس پوگ دا ہے سنساری راس نو پوگ دا ہے خار تران دا راس اندریاں دا او دے وچ کھچ دکھے کہ ویر بندہ کہندہ نے گاہ جی ایس بندے دی اصلی جندگی جڑا ایش و رام وچ کھے پر گروہ ارجون صاحب کوئی کہہ رہا کہ سندر شیج انیک سوکھ راس پوگن پورے گرے سوین چندن شگاند لائے موتی ہوئے او دے کار دے وچ سونا جڑیا ہویا ہے گرے سوین در تے سونے دا کار او دے وچ چندن دے لیپن ہویا ہے اس وچ کیمتی موتی تے ہیرے جڑے نے سندر شیج انیک سوکھ راس پوگن پورے گرے سوین چندن شگاند لائے موتی ہیرے اگے مہارا جی کہیں من اچھے سوکھ ماندہ پھر دوبارہ کہہ دیتا من اچھے سوکھ اچھے تے رکھو گوری اچھے نہیں پربو اچھے نہیں ماننے کیا منو آ چاہی دا ہے بس اس سے وقت پیدا ہو گیا مہارا جی کہیں من اچھے سوکھ ماندہ انو سوکھ پکھو کوئی چندہ نہیں کیونکہ جس بندے دی روٹی نہیں چال دی انو تے وچارن چندہ ہے میری کال نو روٹی اوکہ اندہ کوئی گال نہیں جو مرجی ہو جائے کئی پیڑیاں بیٹھ کے کھائی جاؤں گے سانو کمی کوئی نہیں مہارا جی کہیں انو کوئی چورانی خار چیز جو دیکھا رج ہے دنیا بھی پھر بھنتی من اچھے سوکھ ماندہ کچھنائے وسورے پر اگے ساتھ گروہ کہیں دے انو نام چیتے نہیں انو سمرن چیتے نہیں انو عبادت رابدی چیتے نہیں کچھنائے وسورے سوپرب چیتنا آوہی ہر کے نام بینا دکھ پاوہ سوپرب او دین والا پرماتوانو چیتے نہیں مہارا جی کہیں دے بستا کے کیرے بستا درتا پاس نے گندگی کہنے لگے انہیں سکھ لے کے انہیں ایش و آرام لے کے جس اندر وے گروہ جی دا سمرن نگیں سچ اے وے او بندہ ایک بشتا دے کیڑے دی تر آنکھ ہے اے میں کوئی شبد نہیں کہہ رہا ساتھ گروہ گروہ ارجن دے میں نے یہاں دیکھ کری بہت سامہ پہلا جدو سی کتھا کر دیتے آئے بابا فرید صاحب جی دے امرت بچنا دی سلوکان دیتے کتھا کیتی سی وقت وقت تھا ہاں تے جبن گروہ تے ایک باد میں کوئی تے ایک بنتی کیتی کہ ایک راجہ سی تے مالن دا کام سی اونے روز کھڑے کوئی پھول لے اونے تے شامنو جتھے راجے نے سونا تے اوہ سیج بشاندی سی پھولان دیاں پنکھڑیاں سارے پھول جیڑے نو پور کے توکریچ پالے نے سگندی والے پھول ساری سیج پھولان دے نالوں نے بشا دے نی ایک دن کی ہویا ہو دے منچ خیال آگیا بھی انہیں سال ہو گیا میں آج سیج بشاندی روز پور پور کے پھول پانی تے دیتے لیٹ کے تے دیکھلا بھی اے دیتے لیٹن دا سواد کی خیر اے روز راجہ ہی سیج تے پہند ہے اوہ کوئی خیر نہیں سی انہیں بیکھا بھی کلی ہیں انہیں پھول پورے اس سیج دے اتے لمحی پہ گئی مالن انہیں دیر نو رب دی کھیڑ اوہ راجہ اندر آگیا انہیں دیکھے ابھی مالن میری سیج تے پہی ہے اوہ دے خات دے وچھ جڑا چابک سی کمریج پیا ہنٹر انہیں چابک نال انہوں مارنا شروع کر دیتا ڈارتا ہوں گئی انہیں راجہ جدو چابک نال مار دے انہوں ساٹھ لگی وچاری ترلا لیا میں گلتی کیتی پہلے دے لیٹی دوک چابک وجہ تے اوہ بہت روئی تیجہ وجہ تے حسن لاک پہی کھڑ کھڑا آگیا سی راجہ دے من چاہ گیا بھی شہد دماغی سنتروں نے دا خراب ہو گیا ہوئے اے روندی کو حسن لاک پہی انہیں اکو دم چابک راک دیتا تے مالن نو پوچھتا تے نو گویا کی پہلا تُو روئی میں نو پتا ہے بھی ساٹھ وچی تے انہوں سن کیوں لاک گئی ہیں کہ اندھی راجن سچی اے وے پہلا نہیں سی پتا میں روئی تیری سیج تیار کار دیسا تے جدو آج میں لوٹی لیٹی تُسی میں نو ماریا روئی اس کر کے سا میں نو پیڑ بیٹ ہوئی تیرے اچابک نال بہت درد ہوئی خسی کیوں کہنے لگی میں اسی اس کر کے آن کہ میں آج تھوڑے جے سامنے لیٹی آن تے میں نو انہیں مار پہی خہے تے توں رب نو پلا آکے روج سیج ماننے کل نو تیرا کی بنے گا گالا راجنو سمجھ پہ گی گالا کہانی دا مطلب یہ ہندہ میں نو پتا ہے جدو شبدہ پرمان دہید ہے ساڑھی ایک سمسے ہے لیکن دو سوجوان بیٹی ہوئے یہ نہیں میں کہندہ تنو پتا کوئی نہیں اپنی خوام میں نو بڑا پتا ہے میں پیچھلے دنی بھی کیا کل بھی کیا سی شبدہ کتا کندی ہے کیرتن ہو رہے ہے سنوالا سن لے ہے پر او نے شبد کدھی پڑیا نہیں او سنی جائے گا پر او جدو شبد نو کھولاں گے انو شبد دا پرمان چیتے نہیں رہنا کیونکہ گربانی دا بیاس نہیں کہانی چیتے رہ جنہی کیونکہ کہانیاں روی سندا ہے اب وارتہ گلن سننے ہیں نا آ ہو گیا آ ہو گیا پھر بندے نو کہانی چیتے رہے گی ساکھی چیتے رہے گی شبد پرمان نہیں چیتے رہے گا میں آپ نو بنتی کر لگا کہ ایک پاسے اینے سوکھون پھر کی ہو جائے گا مارا گروہ ارجون دیو نے شبد برتے کہ من اچھے سکھمان دا کچھ ناہی بسورے سوپرب چیتنا آوی بشٹا کے کیرے اگے مہراج کندنے بنہر نامنا شانت ہوئے کت بد من تیرے تیرے دا لفظی ارتھے تیرج تیرا اندر کمیں شانت ہو سکتا ہے نام تو بینا نام تو بینا اندر نو تیرج نہیں میں اندہ پہلی میں ادھی تک لے رہے ہیں بے گروہ پہلی تک دے ایک اور بین تیخ ہے سچیے ہوئے کہ دوخ ایک اوہ ہے جڑا اندر نو بلوندر کے چلا جاندہ ہے گروہ تے ایک بہادر صاحب دی بانی چے بہت ذکر اندہ ہے گروہ گرن صاحب دی بانی چے جلو نام پول جاندہ ہے بارو ٹھیک ہے بندہ خومے چھ پھنکارے مارے اندرو سچی مچی کل پیہ ریندہ ہے کلیش چریندہ ہے ٹھانڈ نہیں ریندی دوخی ریندہ ہے ایتھو تا گروہ گرن صاحب کہنے کئی وری گروہ دوارے آ کے بھی اوہ دا اندر نی ٹک دا ہوں گا کیونکہ اندر کلپیا ہویا ہے نا دوخی ہے کہ اللہ ایک پاکھنے دو جاوی رکھاں گے جو گروہ تے ایک بہادر صاحب نے سنو تریقہ دسیا بچن لی ایک بچن کہہ گروہ گرن صاحب اب میں پاٹ کر آنگا سو علامہ دینے کے راتی ملن سہانس سبت سلاحن چھڑکے کرنگی لگا ہانس ہر کے نام بینا دکھ پاب ہے سو علامہ آپ انہوں پتا ہے علامہ کہنے کہنے کہ جدو کوئی گلتی کاردان دا سی جیدنا ودی کی گندی سی او پھر انہوں دسن واسطے ان دا سی تو تسی آ کیتا تو آٹے نیانے نے آ کیتا او آ کے علامہ دین دے سن مہاراج کنے نے ویگرو دا سمرن کیتے ہیں جے سارا دن سمرن چھ لنگے کوئی علامہ نہیں سارا دن کرتکار وچھ نکل گیا گلن باتا چھ نکل گیا اے دی سون اے دی سون تے گرم کو یاد رکھے ہو سچ اے وے بندے دا سب تو وڈا نقصان اندر دا کند ہے صرف لوگ کان دیاں گلنہ ہی سون سونگے اندر نہیں ٹک دا اے دا سو علامے دن دے ملنگے تو بادت نہیں کیتی راتی ملن سہنس اے تے سہنس دا لفظی ارت خزار کنے دنیں عبادت نہیں کیتی تے سینکڑے علام بین رب والو کیوں کتن وقت دیتا چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم اے تے چار دا لفظی ارت چار پیر ہنڈ کے دا ارت دن چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم سم دا ارت سونہ لیکھا رب مگیسیا تو آہو کیرے کام ایک ہے آہ لیکھا سو علامے دنے کے دنے سو علامے ملدے نہیں رب پول جائیے راتی ملن سہنس ساری رات منہ تو وشے وکارہ وچ پر ورت ریا ہزارہ علام میں نے تینوں اگے مہاراج کے نے صفت سلان چھڑ کے کرنگی لگا ہنسا میں تائے بھنتی کیتی اس توک دی ارت کرنے جانا صفت سلان درت ہو گیا نام صفت بندگی پر ماتمہ دی صفت سلان چھڑ کے اگلا شبد کرنگی کرنگ دا لبز یہ ارت اندہ ہے دیاں دا پنجر پر اونج گرو گرنس سہوچے کی شبد اندہ کرنگ جتھے ککے نو اونکڑا جا کرنگ او دا ارت پنجر نہیں او دا ارت کھرنک ہے ایتھے کرنگی دا ارت ہے کرنگ اب پنجر جیڈا ساڑا ہے بڑی بڑی میرے مانچہ اونہ میں آج جے پاٹ کار دیاں ساتھ گرو دا شبد کار بیٹھے ہیں سامنے آیا کہ کرنگی لگا خانس کرنگی دا ارت پنجر بندے دا پنجر تے خانس دا لبز یہ ارت کھے جیڈا دو دتے پانی نو واق کر سکتا ہے جیڈی کھراغ موتی خے واہ واہ ساتھ گرو کھین دیا خانس دی مات ماری گئی خانس جیڈا قرآن کے چونڈ دا پہ ہے اے پنجر چونڈ دا کھڈیاں چونڈ دا پہ ہے مہارج کندنوں علامے کیوں نہیں ملنے ہو تیری کھرا کے لی سی جیڈی تو کھانا پہ آ رہا ہے میں انہوں تھوڑا جب گھورا پاں کھول آنگے پہلا ہیدھے پاٹ پورا کر لیے کہ سو علامے دنے کے میں تو کس دی ارت کر رہے ہیں خر کے نام بینا دو خباب ہے سو علامے دنے کے راتی ملن سانس صفت سلاحن چھڑ کے کرنگی لگا خانس کرنگی لگا دا مطلب کیخ ہے میں بینتی کی تیجی شبد کھے کرنگی دا ارتھ پینجر کرنگی لگا خانس کیخ ہے سنیوں کیونکہ ساری سنگدہ تیان پھر ادھر چلا جاندہ ہے کتھا ایک کھینوی سامنے بیٹھا پھرنا دو جا بنا لے کتھا آپ سٹ ہو جاندہ کرنگی لگا خانس ہونہ آن شریر کھے کرانگ ہے ہنس ہے جیو آتما اس اندر والے انسان نے نام دا موٹی چننا سی ان سچ مچ گرمت دے تاتنو چکھنا سی کیونکہ دو دو تے پانی وہاں کر دے بعد قسمتی اے جن نے نام دا موٹی چننا ہے شبد دا موٹی چننا ہے وہ کرنگ پچھے لگ گیا کرنگ دا ارتھ گیا ساری زندگی وہ پنجر ہی چونڈ دا ریا واشنا وچ ہی پرویر تریا یہ پنجر چونڈن دا ارتھ کیول کام کو واشنا نہیں کرنگی لگا خانس ایک بندے نو تسی ہسی ویری سمجھ کے ہر وقت او دے سٹریکچر او دے ٹانچے دی گال کری جائیے کرنگی یہ نو بھی بھی آہ مارا اے پیڑا تے آپنے بچیاں نو آپنے رشتے نو آپنے نو سلائی جائیے دجے نو نندھی جائیے ہے انتا کرنگی نا پاں کرنگی تورے پر نیا پنجر تے مہاراج کے نے دکھ ہوئے سوک ہوئے تُو پنجر نالی جڑیاں گئے کتے مو کر کے پنجر نال جڑیاں کتے کام کر کے پنجر نال جڑیاں کتے ایر کھا کر کے پنجر نال جڑیاں سچ اے وے کتے خنکار کر کے پنجر نال جڑیاں خانسا تُو نام دا موتی چھڑ دیتا ساری جندگی آٹانچے نو چونڈ دا ریاں گئے دیکھو مارا نے کڈا گہرہ شبد پایا گئے سو علام میں دنے کے راتی مل سہنس صفت سلان چھڑ کے کرنگی لگا ہنس اگے فیٹ اوے خا جیویاں ہر کے نام بنا دخپاو ہے فیٹ اوے خا جیویاں جت کھائے ودایا پیٹ نانک سچے نام بنا سب بے دشمن خیت پیاریاں نام تو بنا جنہوں تو پیار کرنے مو کرنے ایک ہر چیز تیری ویری بن والی ہے ساتھ گروہ کے نام تو بنا دکھ ہے پھر میں بنتی کرا ایک سربور بچن لے کے اے 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 آجتے سوکھ ہے جو میں مالن دی ادارن دیتی صرف آپ جنہوں شبد والے ہون لی دیتی ادارن پر کالویدہ رزلٹ کی نکلے گا بانی واروار کہہ رہی ہے مٹھا کا کر کے کھایا کوڑا اپجیا سہاد بانی کہہ رہی ہے خسم وسار کی رس پوگ تاں تن اٹھ کھلوے روگ من اندے کو ملے سجائے ویدنا پولے دارو لائے جیڑے عبادت والے آج انجل آگدہ بھی اے ڈار چجن دیا سچی ہے جی اوہ نرمل پاووی چجن دیا جیس پاپنو لوک بے چجکو کے کر دیا نرمل پاوو ساری جندگی ارداسیں کری جاندہ داتا مینو اس تو بچاہ لیں مینو بچاہ لیں کدیو دعویٰ نہیں کر داتے گرمکھو کدیو کسے دے ڈگگے کو جیون نو دیکھ کے مجاہ کو ڈا کے اپنے جیوندہ قداشت دعوانہ کریے کوئی پتہ نہیں کالو میرے نالوی باپ پر نمالا ہے جدن بندہ ہے سمجھن لگ بے ہیں نا گرمکھو سچی جہودن عدیوں یادہ ساڑی سوسائٹی ویچ شانتی برت جانی کارانچو برت کیوں کہ میں پچھلے دن ہی کیا جدو اسی غلطی کرنے ہیں گناہ کرنے ہیں اسی تکاں پڑنے ہیں کھن پھن پولن خار چھوٹی ہے اسی کہنے ہیں کہ ماتی کہاں کیا تو پیسوں ہمیں جدو ساڑھا ورودی کوئی غلطی کرتا ہے اسی کہنے ہیں کیمہ کیمہ کر کے کولو بچ پیڑ کی راکھ دیو یہ بندہ دی برتی ہے میں آپ نو پھر عرض کراں کہ اس کوئی پتہ دیں پاہی جوگا جی ورگا کیونکہ پشاورے بچوں اندازتان ہے پاکستان اسی سارے کہنے ہیں پاہمیں ادیونک بدوان جڑے نے اس گل نو اے ساکھن اگنور کر دن دے نہیں جی ہوئی نہیں سکتا یاد رکھو اے وی ایک ہومے دا سوچے کہ ہوئی نہیں سکتا جی گروہ واروار کند ہے دولن تے راکھو پربو نانک دے کر ہاتھ یہ بندہ کی میں کہی جندا میں دول نہیں سکتا اے وی کھومے ہے تے آپ قدی تجربہ کیتا ہونے روز نیمن باندے ہو سیوا دا سمرن دا نت نیم دا جتن تھوڑیا جا اندر کسے نو بولو بھی نہ صرف اے ہی پھرنا نت نم کر دیا آجائے نا ہونتا مکنے دینا دا بہت نت نم وقت نہ کرنا دوچے دن کر کے دکھائے اے گلہ چھوٹیاں نہیں اے ساڑے اندر نو اسے وقت گروہ تے ساچے جننا کوئی پیچ جندا ہے گروہ شیشاہ انو چھتی بغا دندا ہے انو دوکھ بھی ہوندا ہے او دا اپمان بھی ہوندا ہے او دی نندے میں انتے انج لگ دا ہے کہ جیڑا بچہ ماپیاں دے کہنے چووے انو چڑک دے وے نا ماپے بڑی چہتی چڑک نگے جیڑا باگی ہو جائے کہنے ٹٹھے کچھ ڈگ گے سی کوچ بھی نہیں انو کہنا او چوپکار جن میں نو میں دنیا بھی ادار لے رہے ہیں جیڑا بھائی گروہ دے پیچ رہی دے نا سچی مچی دوکھ سوک جڑے امدے نے یہ مہر آئے سمجھ دے آئے کہ تے ڈگنا پا بھی یہ ڈول نہ جائے انو بار بار سدھی گل جی کمیار کڑے نو اتھوں کوٹ دے آن جی بھائی گروہ میں کسے جات انو نہیں کانگا ہاتھ جوڑ کے بینتی جی کومب بنان وڑا ویر کڑے بنان وڑا ویر کڑے نو اتھوں کوٹ دے نا جاپا بنا دیا دیکھے تے لوکاں دی نظر چے وے بھی ایتاں مٹیے نیمنت کر کے توڑ دے نہیں اتھوں کوٹ دے تھلیوں سہارا دے دے تے جے پہ یہ کوٹنا کے اوپے آئیں اوکے اندھا کوٹنا اس کر کے ہاں بزار ویچے دی قیمت پہ جائے گی جے دو کھت تو ساٹھ پہندی ہے نا تے یاد رکھے ہو دو گرو گرنس ہے پیارا بھی بڑا لگ داخل ہے او دو پھر ساتھ گروہ اندھرو سہارا دے دے شبت ہی اوٹ دے دے تے پھر ساتھ گروہ دست دیا کہ ایک کومب دی طرح باروں سٹھان پہندی آنے اندھرو شبت دا گرو جی سہارا دن دے حضور سچے پادشاہ مہراج میں پھر بنتی کرا کی کی جوگا چھڑ کے آیا ویاہ ہویا پر او تھی جس اس ساکھی دی تے ویاہ کیا پھرنیا دے دا ارتے رکھانیتے کرو تے پھر ایدہ رزلٹ کو جوہر نکل دائے اسی یہ تے کہنیا حکم میں نیا پائی جوگا جی چل پہ اجے ویاہ ہویا ہے چلو کئی سجن لاماندہ ذکر بھی کر دیا شادی ہوئی ہے پر توردیاں ایک فرنا آ گیا میرے ورگا اندری جیت کوئی نہیں کھالیس ہی نا بھی میرا ویاہ ہویا بندے نو چاہاں خے او فرنا نکی جی خانگتا دا گرم کو اسی کہنے ہیں اے کہنے جو نے کیا میرے ورگا خوکم کیسے مننے اندرونی فرنا تے نا بھی میرے تے اے بھی واشنا دا اثر نی میرا ویاہ ہویا میں سنجوگ تو پہلا آ گیا پر پیارے ہو اس خومید فرنے نے اندرونی صاحب امدیاں تاک کو روک بان گیا سچی مچی ہوتھے اگے کھلو گیا اے گل بکھری وہ تھے دو گلنا چلیا کیونکہ کوئی بھی ساکھی جیڑیے انہوں کھنڈن کریے نہ انہوں بانی دے شبد دی روشنی چھ دیکھی پھر تو ہی دیکھو گے وہ ساکھی دے کوئی ارث نے اسی جدو عید کی گئے ننکانہ صاحب گئے پچھلے سال کیارہ صاحب گئے تو جی گئے وہ کیارہ صاحب جتھے مہاراج مہیاں چاہ رہی ہیں تے میں نو یاد آگیا مہاراج جیدے بول جدو مجنے مہیاں کے مجنے مجنے مو ماریا مہینے وہ پٹی جمیدار جڑا سی کلپ اٹھیا اوچی اوچی بولنے لگا مہاراج آپ نے آپیچ بیٹھے سان تے انہیں جدو روڑا پایا حضور نے پتا شبد کی کیا پائیوے تیرا کچھنی اجڑیا کی خویا جے کسے مہینے مو مار دیتا جنم ساکھی دے بولنے پائیوے تیرا کچھنی اجڑیا کی خویا جے کسے مہینے مو مار دیتا تو سبر کر خدا اس سے وچ برکت کرتا سی ہون آج رہ شبد دے تو سبر کر خدا اس سے وچ برکت کرتا سی ایک ڈی وڈی بات ہے جی ساتھ گروہ نے اس بندین اس وقت دو چیزیں دے دیتیا سبر کر دا مطلب جیڑی اوستانو سی لابنیا کے اندرے سنتوں کے جان سبر جا جانا میں کہے ناو کڈا وڈا خوش قسمت سی جنہوں کہتا سبر کر تے خدا اس سے وچ برکت کرس دی اے دا مطلب گروہ دا بچنے تیرے کیارے چی کدی کمی نہیں آئے گی تے ساچے وے بچ جانتا بابا جی نے سارے تلونڈی دے دوالے چاریاں ساچاریاں نا پر گردرہ اوٹھی بنیا جتے ماجنے مو ماریاں ہے کیارہ سا وہی ہے جتے سے نمشکار کرنے میں پھر آپنوں بنتی کرانگا کہ دیکھو اس دا کوئی پتا نہیں اپنے وشے تو دور نہیں جا مانگے میں شروعات کی تیسی پربود پہ کھن کھن اردہ سے کردہ بھائی گروہ تو بچاہ لیں تے ساچے وے کسے نو دیکھ دیا دیکھ کے مزاک نہیں کردہ اک کو دم اپنے وقتی آن لیا کندہ داتا وہ بندہ پول گیا تو میر کری میر تو پول نہ ہو جائے فرید صاحب نے ایک بچن کی تا اگو نا دا بچن خی کہ پرانے سمیں چلو آجتاں کڑیاں نہیں جی پرانے سمیں کڑی آلو آجتا ہوں دا سی ہاں جی ہر پیر تو بعد کڑی آلو جنا اے کڑی تو بعد کڑی تو بعد کڑی آلو جنا جدو پیر ہو جاندہ سی پھر گزل باج دی سی جنہ سنیاں انہیں پھر جنیاں کڑیاں بیٹیاں دیاں سننا دیکھو پہلا ایک مارنے ایک کڑی نکل گی جدو پیر نکل جانا پھر انہیں گزل بنا مارنے نکے نکے او جنیاں کڑیاں نکلنیاں دوبارہ دھو رانیاں پھر زور دے کمار نہیں ایدہ مطلب اندہ سی ایک پیر ہو گیا ہے مہان درویش بابا فرید تو رہا جا رہا نہیں ایک چہریاں گے راجیاں دے دربار گے اجے بھی دربار صاحب تجھے جاندے ہو کڑے آل ٹنگیا ہویا ہے جدو کڑے آل واجد ہے تے چوٹ پورے زورنا مال دے نے تے او دی جڑی سونڈ کا کنی دیر تک وہ گونج دی رہن دی آواز گونج دی ہے نا فرید صاحب لنگے کہنے لگے آتا اے تاعت ہے میٹل ہے اے نرجند ہے اس کڑے آل نے کوئی پاپ نہیں کیتا انہیں کسے دا برا نہیں سوچیا برا نہیں کیتا برا نہیں دیکھیا برا نہیں سنیا کسے کسے وقار کسے پاپ اس جڑ چیز تاعت نے کچھ بھی نہیں کیتا ہے چیتن تانیہ دے چا پر کہنے دا فرید جنہیں کچھ بھی نہیں کیتا اے دی خالت ہر کڑی بات سٹھان بات دیو منا تو تا ساری زندگی پاپ کیتے کالنو تیرے نرکی بھی تنی ہے ہون اس کڑے آل بچوں انہیں آتمک جیون لے او شبد ہے در در واجے جائے کہیں کیوں ڈٹھو کڑے آل کدی تو کچھری اگے کڑے آل واجدہ ویکھیں بابا فرید صاحب مان نو کہہ رہے لے کہ در در واجے جائے کہیں کیوں ڈٹھو کڑے آل او نے دو ساں ماری ہے ہم دو ساں دا کے آل انہیں کوئی گناہ نہیں کی تا او نے دو ساں ماری ہے ہم دو ساں دا کے آل کڑیے کڑیے ماری ہے پیری لے سے جائے ہر کڑی بات سٹھ پہن دیئے پیر نکل دا ہے پھر دوبارہ رپیٹ کر دا سٹھا مار کے پیری لے سے جائے اگے کہنے سو خیڑا یہ تھے پاٹ خیڑا دا لفظ جی ارتندہ جی شریر کایاں سو خیڑا دا رتے او شریر سو خیڑا کڑی آل جیوں ڈکھی رین وکھا ہے او شریر جیڑا رب دے نام نو پول گیا انہوں اس طریقے سٹھاں پہنی ہیں جی میں کڑی آل نو پہنی دیاں پہنی ہیں ماری جگر تیگ بادر صاحب کہہ رہے نے خر کے نام بنا دکھ پاو ہے اگلی تو کہے پگت بینا سیسا نہ چوکے میں ارز کتی پگتی تو بینا پجن تو بینا سیسا دا ارت ہے شاک میں ارز کتی شنکا یہ نا بانیچ بڑی بڑی شبد ہوں دے جی سیسا یہ دے ارت پنجابیچ سدھے یوں کریے کہ یقینی اتے بے یقینی دی وچلی لٹک دی عوستہ میں لفظ پھر دوران لگا ہوں یقینی تے بے یقینی وشواستے اے وشواست انہو سوکھا ہے وشواستے اے وشواستے ویچ لٹک دی خوئی سا دے اندر دی صورت انہو سیسا کہیں دیا انہو اے کیوں بے یقینی تے بے اتباری اے دے دو پاکھنے میں پھر ریپیٹ کر آنگا شنکا دا ارت سوکھا ہے سمجھ لینے جتے وشواستے اے وشواست دب دا چھے کدھی وشواست ہو جانا پھر کہنا نہیں نہیں پروسہ کوئی نہیں ہوں دا پہ جتے اے وشواستے وشواست وچھ صورت ڈگی ہوئے گی او تھے بے اتباری تھے بے یقینی اے ساڑے ماندے دو پا سے گھور ہو جانگے اے تھے گروہ جی کہنے دیا پاکت بینا سمرن تو بینا اندر دے شنکے نہیں ختم ہونے اے جننے بھی شنکے ساڑے نے گروہ شاہدی جو ریچ بیٹھا گرمکو جننے سوال ہسی کرنے ہیں نا پنجا پنجا سال تو سوالان دیا گنڈا اندر بان کے بیٹھے ہیں اے پنجا جنموی لیلو گنڈا نہیں جے کھلنیا جے وندہ نیم نل گرو دی پاہنی نل بندگی کرنے اگر پاہ ساریاں گنڈا سمرنے کھوڑ کے راک دےنیا سمرن تا خیئے نہیں بندگی خیئے نہیں انہوں اسی کہنے ہیں بھی ادھا فائدہ کوئی نہیں ادھا لاب کوئی نہیں کیونکہ اسی بندگی دوجہ نو بے کے کرنے جانے ہیں اسی درست میں کہہ رہے ہیں کہ جے دوجہ سمرن کردہ ہے گسے چار دیو میں نہیں کرنا ادھا مطلب جو دوجہ نو بماری لگی جنوری تھا ہے تینوں بھی لگے گی میں کہہ رہا ہم منا جو دوجہ نو بماری لگی تو انہوں بے کے تمہیں روئی جانے ہیں نہیں نہیں گروہ شاہب کہنے دیا کہ پگتی تو بینا اندر دے شنکے اندر دا اے وشواس اندر دی بے پرتی تینے موک دی پر پگتی گروہ تو بینا نہیں ہو سکتی مہارج نے گورے پید بتاو ہے گروہ پید دس دینے گروہ رستہ دینے کون تھوڑا جاؤ اس توکنوں دیکھیں مہارج کی تی شنکہ سیسا بے یقینی پگتی جدو کرد ہے پہلی گل سیسا کرم کانڈا نل نی جاندہ حضور جی دا اناند صاحب دا پاتھ گئے اوہ دی چھ پوڑی کرمی سیج نہ اپ جائے ون سیج جائے سیسا نہ جائے نہ جائے سیسا کتے سنجم رہ کرم کمائے حضور نے شبد برتے اوہ سیسے جیو ملین کئے کت سنجم تو تا جائے ایک کیویں تو ہو گئے اگے گروہ جی کنے مان تو وہ شبد لاکھ ہو پگتی چھ لاکھ کے ہی سیسا جائے گا تو دی بچی کو اور گل کی کہ نانک گروہ پر سادی سیج اپ جائے اے سیسا ایو جائے پیاریو جے شبد چھ لگاں گے مانو بندگی چھ لاماں گے تے سچی مچیے اے شنگ کا اندر دے ختم ہونگے سب تو پہلی گل گروہ شہب نے جدو بانی ارامب کیتی جاپ ارامب کیتا ہے اوہ دے بشواس تو شروع کیتا ہے مہارائی نے دوبدہ تو نہیں شنگے تو نہیں کوششن تو نہیں پورن پرو سے تو شروع کیتا ہے جویں ساتھ گروہ دا پہلا بچن تُسی پڑھ دیو جاپ آد سچ جگ آد سچ ہے پی سچ نانک خوشی پی سچ ایچ کوئی شنکا ہے اگے جرور پرشنکا کیا کہ کیو سچ آرہا ہوئی ہے کیو کودا ہے تُٹھا ہے پال پر اگے کیا سوچ ہے سوچ نہ ہو بھی جے سوچی لکھوار پر ایس باند بچ کتے شنکا کیا ہے پھر سنو آد سچ جگاد سچ خی پی سچ نانک ہو سی پی سچ کوئی بھی سوال نہیں ایس سچ مجھے سات بچن تو شروع کیتا جیسے راب نو جپن بارے میں تنو کہہ رہے ہیں شنکا نہ کریں اوہ پہلا وی سچ سی آج وی سچ ہے تے جدن ساری دنیا ختم ہو جائے گے انہیں پھر وی سچ رہنا ہے جتھے شنکا آ جائے گا پیارے اوہ تھی راس مار جائے گا جی ان سات گرو دے بچن سی پڑھنے ہو دے بچ ماراج جی نے سات بچن کیا اچھے میں ایسی کہنے نا جی اے پہلا دلیل دیو سمجھا ہو تام انہا گے میں کہنے چنگیاں جلیلہ تے مارے نے بڑیاں دیتی ہیں پر خار غالت دلیل سید نہیں ہوں دی ہون میں دلیلہ دے جا آنگا کہ پگتی کرو سمرن کرو میری دلیلوں تھے کی کرے گی جی میں سویری اٹھنے کوئی نہیں تھا میں دو چار کنٹے لانے ہی کوئی نہیں سر میں کتھا سون لیا تے کتھا جو بول دیتا نہیں گرمکو کہ تے دو چار دن بھے کے دیکھئے کوئی کنٹہ دو کنٹہ سویرے ٹیک کے دیکھئے میں کہنا لاکڈاؤن آیا بماری آئی سچی مچی پرماتمہ نے بہت کوئی سکھنو دیتا کوئی شنکہ نہیں کوئی نہیں ٹیک کے تے سمرن جو دیکھو سچی جے اندر دی نرمل تائی پگتی تو بینا پیدا ہو ہی نہیں سکھنی سمرن ہی محل دور کردہ تے سمرن ہی راست بناندہ پر سام تو پہلی گھال جڑا سیسے وچ پیا ہویا بندہ ہے او دا نکلنا بڑا مشکل شنکہ جتے ہو جائے اس سے کر کے گربانی نے جدو کیا گرو دا بچن مان نال کیا ترک نہ کریں جدو سمرات ساتھ گرو ہے اسی گرو سیف دا بچن پڑھنے ایک ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالیں گر چالی ساتھ گرو دیا کرے سکداتا ہم لاوے آپن پالی اگلی تو کی ہے اگلی شنکے نو مار دی تو گور سکھ میت چلو گر چالی جو گر کہے سوئی پالما نو ہر ہر قطہ نرالی جہاں ساتھ گرو نے شبد برتے کہ سلام جواب آس ہے ساجے متھا بھی ٹیک دے اب وہ شاک کر کے جواب بھی دیں دے ساتھ گرو کہیں دے پگتی تو بینا شاک نہیں ختم ہو سکتا گرو تے ایک باتر جی کہیں دے سلام جواب دو میں کرے منڈو کتھا جائے نانک دو میں کوڑیاں تھائیں نا کائی پائے پگتی جڑی اندر دے شنکے مسل کے رکھ دیں دی تے اگل ہور دینے جڑا پھرنا پیدا ہوئے گا جدو سمرن چھ بیٹھا گے سچ اے وے اسے پھرنے دیا جڑا سمرن چھوٹیا ہویا پھرنا پاٹ کے جائے گا مہارا جی کہیں دے پگتی تو بینا اندر دے شاک نہیں جاندے تے بندے دا سباک ہے گرو آرکرکشن صاحب مہارا ج دلی گئے راجی جائے سکھ جی تے گرو دورہ بنگلا صاحب آپ پا جانے ہیں جی انج گرو آرکرکشن صاحب کیرت پور شاہب تو لے کے دلی دی ترتی تاک چننے میں ٹکرے سارے شنکی علی ملے جادا اے ہی نہیں شنکا نکلیا بھی اے بچہ گرو ہے جدو حضور جے گرتا گدی تے براج من ہوئے تے ہاتھیں ساتھ گرو چھڑی رکھ دے سنسوٹی پال کی چلنگے تے گے کوڑی برامن ساتھ دیتا اوچھی ذات والیاں بھی بچہ ایرکہ تو تو کر دے سنات نہیں بھی گرو کرتا کوڑیاں نو ٹھیک کر دا رہا ہے گرو عمر داس گرو نانک صاحب ٹھیک کیتا اوہ مہارا جی جدو پال کی چلنگے وہ کرلایا تان گرو آرکیشن صاحب نے پردہ پڑھا کر کے پال کی رکوالی پردہ پڑھا کیتا اوہ کوڑ آگیا کہندہ کہندہ کیویں آئے ہیں کہندہ تُسھی گرو نانک صاحب دی جو دے مالکو اوہ کوڑی تھی کیتے میرا روگ نو ورد کر مہارا جاسب کہل لگے جنہ تینو پہ جی نیت ساپ نہیں پر تینو روگ لگ تیری نیت ساپ ہے کرتار دا سمرن کر آل ایس ایس زخم اید نو پونج سچی مچ روگ ہو گیا پر شنک تھے کسی کیتا پنجوکھر آئے جتے گردرا پنجوکھرا صاحب اوہ تھے بھی شاک بن گیا سارے پڑھ نیا نا میں ساک دیٹیل چھ نہیں جانا لال چند نے ایش شاک سیس پیدا کیتا کہ سیک بچے نو متھا ٹیک رہا ایس سات سال دی عمر کا ای ایک گرو ہو ہو سکتا ہے یہ بزرگ آئے بٹے بٹے بزرگ متھا دیکھ رہا اوہ تھے انہیں پھر کیا کہ نام آر کریشن کریشن دی گیتہ دی ارث کر دیو سات گرہ نے کیا تو لیا کسی بندی سچ ہے پائی چھجو جنے سیرت بکشش دی چھڑی را کے ارث کرائے اگلی گال جیلی میں کین لگا جتھے مارے دلی جدو گئے میں تائے ادارن لے لی بھی سائنس سے بڑے اٹھ دے کئی بندہ سمرن کر دیا کر دیا بھی کہیں دے بھی جدہ کرنے پہ ہو خیوی ہے کہ نہیں انہی بانی پڑھنے کچھ بنے گا بھی کہ نہیں سائنس یہ نا شاکہ جدو اٹھے گئے تے رانی نو پتا لگا جائے سنگ دے کروں انہی پتا کیتا جدو پتا لگا بھی بال عمر گئے بال گرو کہیں بالا پریتم شبد برتے او دے مان چھ پہلا شنک اٹھے بھی بچہ گرو ہو سکتا شاک کر لیا تے پھر اگلی مات تے پڑھدہ پالا ہے جیڑی نوکرانیاں سان تے نوکرانیاں نو کپڑے پٹرانی والے پوا دیتے آپ نے کپڑے قیمتی گولیاں پوا دیتے آپ گولیاں والے پا کے پیچھے بیگی بیبیاں چھ مارے سچے پادشاہ ایک ایک دی چھڑی سیرت چھڑی راکے تم ہی رانی نہیں تم جتھے پٹرانی بیٹھی سی گودی جا کے بیٹھ گئے شبد کہے کہ رب نے پور بلے پاگ کر راج پاگ دیتا تینو گولی بندہ شونک ہے نال کہا گرو دی پرکھ لاؤگے گرو نکل جانے جت تو آڈی پرکھ لیلی پھر تو آڈا کی بنے سورج پرکاش ہون رانی نے ہاتھ جو اڑ لے مہار نے چرنان و آتھ لگی حضور نے شبد کہ کہ لگ تسی سن سے گرہ سے ہو جیسے کول کھلوتا ہے جیڑا بندہ سن سے گرہ سے جان دا دا اندر پہاڑی دی طرح ہو جان دا بارش جن نی مرج پانی کھلون دا جیسے جن مرج تو سی و کری جی جی گرو شاک کر گیا اندر رحمت نہیں اٹھ رحمت نیمیا تھا گرو صاحب نے شبد برتے کہ لگی رانی نش چل نش 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 چاہ کوئی سی س نش 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 جن گرو نان س س جن گرو نان من پرگٹ آیا جاں کے من گر کی پرتیت تی جن آوے ہر پرچیت پرتیت ہی آئی جن جن کے تن کو پدوی اوچ بائی وہ اوچی پدوی دے مالک بانگے گر تیگ بادر صاحب کہہ رہا کہ پائی سکھو ہر کے نام بینا دکھ پاوے پگت بینا سیسا نہیں چوکے پگتی تو بینا اندر دے شنکے نہیں نکلنے گر اے پید بتاوے پگتی دا پید کیول گر پر ساد نہ ملنا ہے گرو تو بینا پید نہیں ملنا میں کل بھی آپنوں پرسو بھی شاید کیا جیڑی آپاں امرت شاکنیاں امرت شاکن دا مطلب ہے سات گرو دی گرمت نو تے گرمت نام نو گھر دے وچ تارن کرنا انجھ کلے بولی جو رام رام بولی جو اللہ اللہ بولی جائے کوئی ویہ گرو بولی جائے نہیں پیارے ہو پرماتمہ دے کاردہ ویدان خیئے کہ اصل چھ گر پر ساد تو بینا اندر رب نہیں بیساکتا حضور کہنے گر اے پید بتاوے گرو اس پید نو دس دے نہیں کہ پائی سمرن نل جوڑ نام نل جوڑ اگلی گھل اے بھی من چاوے گا بھی گرو دی کی لوڑے جپنا تے ویہ گرو یہ نا نہیں گر مکھو جدو امرت جنا پان کی تجیبی آس کر دیا اس وچ کلہ بار مکی کرم نہیں اس وچ سات گرو گرو گوبن سنگھ دی کرپا ورد دی بخشش ورد دی ہے جدو گرو نام دن دا نال گرو اپنی رحمت دے دن دا جے سکھ پرو سے نا وہ دی کمائی کرے گرو صاحب کہنے گرو اے پید بتاوے رہا ہو اگے جی جیسی نام نا جپیے تے تیرتے شنان کر لیے اسی جی ورد رکھ لیے تے کی سانو راب نہیں ملے گا پھر گرو تے ایک بات رکھیں دن نہیں کہنے تین گصہ تے لگے گا تو سادنا کر رہے ہیں اگے ہے راو تو بات کہا پیو اے تھے پھر بنتی سنیوں ایک تا بنتی ہے اے دا پاتھ بندی نل کہاں نہیں کرنا جے کہاں کیتا تے ارتھ ہو جانے کتھے تے کہاں پاتھ ہویا تے اے دا کہاں پہو دا ارتھ ہوئے گا کی ہویا ان کتھے تے کی جو بھرک نہیں اے جڑا پاتھ سی کرنے یا سبییاں وچ اکثر زیادہ پرانی اے پڑھ دینے کہاں پہو جو دو لوچن مود کے پر اصل جو پاتھ ناسکی نہیں وہ پاتھ ہے کہاں پہو جو دو لوچن مود کے آئی آئی ارتھ نے کی ہویا جے تو اپنیاں دونوں اکھاں بند کر کے بیٹھ گیا پر بیٹھ رہے ہو بگتیاں لگایا کی ہویا جو بگت ہے کہاں پہو کی ہویا کیجی تیرت برت برت نہیں پیر چرارا ہے انہوں پورا رہ رہ نہیں بولنا آج دی پنجاب بیچ پیر دا رہ رہ لانا چھاڑ دیتا ہے پورا ہی رہ رہ لان دیا نا پر آپ وہی بولنا جو گروہ جی نے لکھیا ہے مہارہ جی نے کہا پہو کی ہویا تیرت برت کیے تیرتی شنانوی کر لیا ورت بھی رکھ لیا پر مہارہ جی نے رام شرن نہیں آوے رام دا ارتھ جو ساریاں تھا ماتے رمیاں ہے شرن دا ارتھ اپنا سمجھنے ہیں کہ او دے او دے کول چلے جانا او دی اوٹ چلے جانا او دے کار پہنچ جانا کہ انہیں جے بندہ تیرتان تے بھی نو دے برت بھی رکھ دے پر نام نہیں جا پتا اے کہی جاندہ میں آ کام کرنا آ کرنا نہیں گرم خو انیس سال باب امر داس نے شنان کیتا ہے انیس سال انیوری گنگا تے گئے پر جیڑا گرو پر سادھ ہے میں تیرت شبد دا ورود دی نہیں کیونکہ تیرج لفظ آپ نے آ بیچ بڑا پویتر ہے تیرت دے ارتھ ہی اے نے جیڑا میل نو تو اوکے پویتر کر رہے اے سے کر کے بانی ویچ گرو نو بھی تیرت کیا نام نو بھی تیرت کیا سنگت نو بھی تیرت کیا شبد نو بھی تیرت کیا اے سارے بچنم دے ہیں ہنو مان لو ایک بندہ تیرتان تے جا رہے ہیں ورت راکھ دے انجھ گرمت نے کسے قسم دے ورت نو نہیں سبکاریا بی بیو پہنے تو آنو بھی انتی جے ہاں پریم سمارگی چوند ہے شکھ ورت رکھے اپنے نیتران دا پرتریا روپنا پیک ہے نیتر شکھ ورت رکھے اپنے کننا دا کرنا سنے کاؤں کی نندہ شکھ ورت رکھے اپنی زبان دا متھیا نا ہی رسنا پرس جڑے آ ورت رکھنے آج اکادشی دا ورتے آج پلانا ورت گھے تے جڑا کو کروا چاہو دان بھی اے ورت رکھنے میں ہاتھ جوڑ کے تو انو ایک بنتی کرا چلو اے انہ دا سسٹم چی جننے زیادے توہار کیسے ملک چونو انا بیجنس چنگا چالدہ ہوندہ اے وپار واسطے بک بڑا بڑا سادن دا آتیا ہندوستان تے پارت بچے تے خین ہی بہت زیادہ پر گرو شاہب کہنے دیا کہ اے نا ورتان والے پاسے نہیں پہنا سکھ جڑا ہے او تھوڑا کھاندہ ہے تے تھوڑا سوندہ ہے ہون بارہ کھانٹے نہیں کھانا تے سویرے اکری انا کو دے دیتا گیڑا بھی رہ رابدانا جنہیں تڑی بروڑ دے کھا جانے لوں پا میں تین دینا کچھ کھواؤ تڑی سامینے پانچ سیر جے سویرے ایک سچی لو چنگا کھویا پیور ہووے ایک پنی ٹھوکے کھا دی ہووے دجھے دن تک بوکھنی لگنی گرو شاہب نے نا چیز جان دی بیا کھا نوین کی تی کھیں ہون میں کیا ورت کدھی ماندے پھرنے دا ورت رکھے دیکھیں بس کرا دن دا مان اے ہی کہہ دیے بھی آج میں کسے دا برا نہیں سوچنا سواتا ہے جے کوئی مائی کا لال اپنے ماندے پھرنے آدھا ورت رکھے دکھائے پر اسحاد نہ کرانگے گرو سہ میر کر دیا حضور کہنے تو تیرتے نہ آیا تو ورت بھی رکھ لے تے سمرن تے کردہ نہیں آگے مہارا جی کدھنے سب دونی میل لگ جان دی تیرت برت اردان کر من میں ترے گمان ساتھ گرو گرو تے ایک بادر سے سلوکاں میں چکے تیرت کیتا ورت رکھیا تے من چاہ ہنکاری ہو گیا تیرت برت اردان کر من میں ترے گمان نانک نیفل جات تے جوں کنچر اس نانگرم کو نام اپنے آپ جو تیرت ہے جب جی صاحب دائے بچن سنیاں منیاں من کیتا پاوتن گلان کئیاں پہلا سن سن تو بعد من یہوں کہلو جی سنیاں دیاں چار پاوڑیاں من نے دی ایک پاوڑی تے من نے دیاں تین پاوڑیاں کیونکہ من نے دیاں تین نے نا من نے دیا کہے من نے کی گت کہی نہ جائے ایک لانک ہے تے اگے من نے سورت ہوئے من بود من نے مارک ٹھاک نہ پائے من نے پاوے موقع میں ایک ایک توک پاڑ رہے ہیں او دولاوانے میں ایک بار کیا سی او دے ار تھا چو بھی جمین سواندہ بھر کے من نے سورت ہوئے من بود ایک لانے ننے اوتے ادھر تھے جس بندے نے من لیا پھر من نے کی گت کہی نہ جائے پہلی کہے من نے کی گت کہی نہ جائے میں اگلی بول گیا تو جن نے من لیا اگے کہے من نے سورت ہوئے من بود جیڑا من لے گا بڑا بھرک ہے نا جی ایک لانہ لی بھرک پہ گیا سنے دیا پاوڑیاں آئیاں من نے دیا آئی من نے دیا آئیاں یہ نہ ساریاں پاوڑیاں دا نچوڑا دو تکائیں دے دیتا مہارجی کیوں کہنے لگے سنے آن منیاں من کی تاپ آؤ انتر گات تیرتھ ملنا ہو اندر تیرے سروبر بن گیا تیجیڑا مہارجی اے جان دے او تھی پھر مہارجی کہنے دے تیرتھ تاپ دیا دت دان تیرتھ تا دا شنان تاپ کرنے سمرن تو بنا صرف مایہ لئی دنیا بھی سمگری لئی دیکھو دو رستے ایک پرمارت دے ایک پدارت ہے ایک لیوک ہے ایک تاہت ہے جے میں سمرن پدارت لی کر رہیاں وہاں تے میں پرمارت ہی نہیں میں پرمارت دے شبدان دی ورتوں پدارت لی کر رہیاں تے جڑا پدارت سمر پر کر کے پرمارت والی رستے تے چول دے منزل اس نو مل دی مارج کہتے ہیں تیرتھ تاپ دیا دت دان دت درت دتا ہویا ایدہ فڑکی ملے گا کہتے ہیں سمرن تو بہت کٹے دا جے کو پاوے تل کا مان تل جن ہی جت مل جائے گی اگے پھر گرو جی کہیں دیا تیرتھ تاپ دیا دا دان جے کو پاوے تل کا مان سنیا منیا من کی تاپا ہو انتر گات تیرتھ ملنا ہو تے تیرتھ انشنان کر دیاں کہنے داتا تو میرے تے بخشش کر انتر تیرتھ یہ تھے بہار دا تیرتھ کیا ہے کالنوں چلو گے جتے شبد آوے گا ہوتے پھر ذکر آوے گا زور کرن گے دا مارج کہنے کہا پایو تیرتھ برت کیے رام سرن نہیں آوے جے سمرن نکار جوگ جگ جوگ سادنا کرنیاں آجڑے خون کرنے جگ کر رہے ہیں مارج کہنے نیفل تے مانو سجنوں سچ جانو او نیفل نہیں گروہ تیگ بادر صاحب کہہ رہے ہیں انجھ جے کوئی پرم پالی بیٹھا ہے ایرکھا جے کئی جیسا دا ترمک ہے ساڑا کیدہ ہے انہوں مبارک پر گروہ تیگ بادر کہنے گرمتیوں سکھو یہ تیرتھان دا شنان یہ ورت رکھنے سمرن کرنا کوئی نہیں انہوں کئی وری نا جی مل دے سارے طرح دے بندے ہیں چلو مالو سی جی چلے ہیں جی امر سر متھا ٹیکن گھنڈی چی جو چگلیاں کر دے جانگے رہ رہا بدا نہ میں سوس نہ کریو ایک گرمک پیارے چڑھائی کار گیا میں پیشری ذکر کیتا ناو نا دا پتر ناو نا دیتی ماتا جی جنگ دیا میں نو او قطعہ واسطے لے کے گئے سمر ساتھ جدو سی گئے تو میں نو کہن دیا بیپائی سب پیٹا کی لے کے آئے تو میں کہا جی پیٹا پیسے کہنے اے تا ساری دنیا دن دی میں نو دو گلہوں نہ دی ہیں چیتے نے کہنے ایک تے کسے بھی اتیاس کہ تھاں تے جائیے دیگ جلور لے کے جاؤ کیونکہ گروہ کارچ دیگد ہی پروانتی ہے باقی تو بھی فروٹ لے آندا دو دلے آندا چنگی گالے گروہ سنگتی سے گروہ سامنے دیگدہ پرشاد ہی چالنا ہے جنہوں پنچہ مرتا پاکے نے دو جی گل کہنے پیٹا میں نو سمجھنے پر کہنے سروبر کل کھلا آرکے کہنے دیا یہ تے کوئی نہ کوئی بانی پڑھو بول کے تے گروہ رام داس لی بانی دی پیٹا لے کے جایا کرو ملو آپاں کرو چل لے آندا تے جدو توری پایاں تان کر کے تور پایاں سورت کر کے بھرکار بیٹھے آندا تے میری اچھا ہے جے کارچ بیٹھے آندا یہ تھی بے گلو آپاں کرو چل لے آندا لوڑ مطابق گال کرو بہت چنگا ہوئے گردورے اوندیاں پیٹا گروہ کل سمرن دی لے کے آئے گی نام دی لے کے آئے گی میں وار وار کہنے تجھے پریکٹیکل کر کے دیکھو پلیز جیڑے کر دیا انہوں انہوں راس ہے دیچ حضور سچے پادشاہ جی کہنے دیا بھی دیکھو تسی جوگ مت چلے گئے جاگ کیتے سمرن تو بینا کچھ نہیں تیر تشنان کیتا سمرن نہیں کیتا نام نہیں جا پیا گروہ صاحب کہنے دیا اسل چھے سب تو اتم نام ہے گروہ نانک صاحب نوے پرشن کیتا سی جیڑا آس شب دے نا پرشن کیتا سی مار ہے تسی کہنے دیو نام نام سمرن تیر سکیرتن سمرن بانی او دی نلو سوکھے نے جیڑے لوگ کی ننگے پیر تو پہ چال دیا ٹھانڈے چال دیا جالت آرے کار دیا آگ دے وچ تونیار ماں کے آگچ بیٹھ دیا پٹھے لٹک دیا ایک لاتتے کھلون دیا ایک باں اٹھے چکی رکھ دے اجے بھی کمب دے ملیتے ہیں جو ملدے نے ایسا دوں جیڑے اس تنگنا اپنی ایسا دنا کر رہے ہیں انہا کیا جی سانوے کے سوال کیتا ہے انہا نے مہارا جی کہنے نے کی کہنے نے بھی اے سنساردہ نے میں جنہی کوئی میند زیادہ کرے گا انہا پھال زیادہ ملے گا جنہی میند کٹ کرے گا انہا پھال نہیں ملنا کٹ ملنا ہے مہارا جی کہنے نے نہیں یہ نہیں ہے گا سنساردہ کہنے نے بہت بندے ایسے نے جنہی دی میند زیادہ ہے پھال فال کٹے بڑے ایسے نے جنہی دی میند بڑی کٹے فال بڑا یاد ہے اوہ کہنے سانوے سمجھا ہوگا تھے ساتھ گروہ گرنانک صاحب جی نے فرمایا کہنے لگے لکڑا وڈن والی دی میند بڑی ہے پر انہے پیسے کوئی نہیں باندے ہوئے جنہی جمیدار نو بول دانے بھی چوباندے ہیں سمجھاندہ طریقہ سی جمیدار بھی کھیتاں جاندہ ہے کرسان بھی کہنے لگے کرسان بھی میند کردہ ہے لکڑ ہارا بہت میند کردہ ہے کرسان تا پھر بھی کدھی ٹک جاندہ ہے جنہیں روز لکڑا وڈ کے لئے انہی آنے زورو زور لکڑا ہے کہنے لگے کرسان نلو کاٹ میند کردہ ہے بجاجی وڑا پر پیسے ہیں کڑکا آکے روز لے لیندہ ہے جمیدار چھے مینے بعد کہنے لگے بجاجی والے نلو کاٹ میند کردہ ہے سونا بیچن والا پر پیسے بجاجی والے نلو یادے بنا جاندہ ہے کہنے لگے ایک اوو بھی نے جڑے ہیرہ بیچ دےیا چٹے ساپ کپڑے پاندیا ایک ہیرہ بیچ جائے تے کئی پوشتان دی روٹی بان جاندی ہے کہنے لگے وہے گرو سمرن ہیرہ ہے تھوڑا جپیا بھی پاگ لہ جاندہ ہے پھر بنتی ہیرہ وال دی منت کی ہے حضور سچے پاندشاہ تے کہہ رہے ہیں جوگ جگ نیفل تے مانو کون جو پراب جاس بسراب ہے جس نے پرماتما دے جاسنو او دی سبت نو دے نامنو بسرار دیتا اکھیر تے ماراج ہون سانو اے دسو آپ نے ایتاں کہہ دیتا ابھی سمرن تو بینا دوک ہے پگتی نا شنکے مٹ دےیا گرو اے پید داس دے نے جڑے تیرت نے برت نے جے پرابودی شرنچ نہیں آئے جوگ ہے جگ ہے سمرن پلا دیتا کچھ بھی نہیں ہون سانو دسو اسی کی کریے ہون اگے ساتھ گرو سمات دے دیا کہنے مان موہ دونوں کو پرہار اے تھے بنتی سنیوں گرم کو اکتاں کو شبد کھے کو نہیں اے تھے اوڑے تھلے انکڑ پہی کو تے کوچ بڑا فرک ہے اے تھے خوڑا نہیں پیا ہویا اکثر ساڑے بولن بچ اسی خوڑا ہی بولنے کھا حضور کہنے دیا مان موہ ہاں ضرور بولنے مان دا ارتے خنکار تے موہ دا ارتے سنسار دے پدار تھا دا جیوان دا موہ حضور کہنے دے پائی سجنو خنکار کر کے قدی بھی صفت نہیں کرنی اپنے خنکار نو چھڑ کے نمرتا چاکے کر کرپا جس کا گھردہ گریبی بساو ہے نان کی یہاں مکت آگاہ سپاو ہے جی گونہ خیتے خنکار نہیں کرنا موہ ایس موہ دی تاندنو چھڑ کے مہراج کہنے دے مان موہ دونوں کو دونا نو کو دارتے نو دونا نو پرہر پرہر دارتے چھڑ دینا تیاغ دینا ارث ہو گیا مان موہ دونوں کو پرہر مان ہنکار اتے موہ دونانو تیاغ کے کی کر گو بند کے گون گاو ہے گو بند دے گونانو گا پرماتما دی سفت کر او دے گون گون بکھو پھر مان چاہے گا کڑے گون گائیے کھالی بنا اندی لوڑے گون دے تسی روزوں سارے جدو آپ جاب سہ پڑ دیو نا جی کہ سارے رب دے گون نے سارا جاب سہ پرماتما دے وقوا گون نے ایسے کر کے گرو جی نے پہلے شاند اکیر وچ کیا تب سرب نام کتھا ہے کمن کرم نام برنات شمات جننے ترے کرم نام نے ہونہاں کہنا تینوں کدھی موت نہیں ہوں دی ویگرو نمستنگ اکالے تم بڑا کرپالوں ہیں تینوں مطھا ٹیکیا نمستنگ کرپالے تیری کوئی کائیا نہیں نمستنگ اکائیں تینوں کسے مانے جنم نے دیتا نمستنگ اجائے گرم کو ایک ایک جاب سہ پڑ دا جیڑا شبد ہے ایک کرتے پور خواہ گرو دے گون گائے گیا پھر من چاہوے گا بھی کیڑے گون ایسے سارا دن گا سکنے ہیں جی کام کر دیا گا سکنے ہیں ایک تناسری راکچ مہارج دا شبد دا تم داتے تھاپور پرتپالک نائک خسم ایک ہی سارے گون نہیں تے اور کی مہارج دے گون گاؤ دے تم داتے داتان دینوالا تھاکور دار تھے مالک نائک دار تھے نائک آگو اگوائید کرنوالا تم داتے تھاکور پرتپالک نائک خسم ہمارے نمخ نمخ تمہی پرتپالو کام بارک تمہرے تارے اگوہ مہارج کنے جیوہ ایک قون گون یہ دہ مطلب اتے گون کہے ہون کنے میں جننے کو کہے تیرا انت نے جیوہ ایک قون گون کہیے بے شمار بے انت سوامی تیرو انت نہ کنی لئیے یہ بھی کہنا میں تیرے گونانو نہیں گا سکدا چے تیرے کوئی بھی رابدہ ایک گون گونا ستیانہ سنیوں میں تیرے گون نہیں گا سکدا یہ بھی اوڈی بیانتتا دا گون کہ جیدہ انت ہی کوئی نہیں انہوں کہنا تو بیانت خائیں بیانت میں تیرے نہیں کہا سکدا گرم خو یہ بھی ایک رابدہ گونے سے کر کے گروہ جی نے کہا کہ آکھ ہیں ایسر آکھ ہیں سید آکھ ہیں کہتے کیتے بدھ آکھ ہیں دانو آکھ ہیں دیو آکھ ہیں سورنر مونجن شیو کہتے آکھ ہیں آکھن پائیں کہتے کہہ کہ اٹھڑ جائیں ایتے کیتے غور کریتا آکھ نہ سکیں کہ ایوی تک گونڈ نہیں کہ تو بیانت خائیں بیانت خائیں بیانت میں کہنا کدینا کالوست دا پاٹ کریو تو آڑے کر جی گھٹکا پی آو بے نا گرو گوبین سنگھ جی دے کالوست دا پڑیو سچ جی جن نے گرو گوبین سنگھ نے گونگا ہے زمی تو ہی زمان تو ہی مکی تو ہی مکا تو ہی اپو تو ہی اپی تو ہی اچھو تو ہی اچھے تو ہی جتس تو ہی برتس تو ہی گتس تو ہی متس تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی عام طورت وچک گیانی کہے گا جی کی تو ہی تو ہی لائی ایک وری تو ہی کہہ دیو نہیں پیارے ہو جی دے اندر رب دا عشق انہوں پوچھ کے دیکھو تو ہی تو ہی دے ارت کی ہے ایتے ساتھ گروہ شبد برت رہیا جوگ جاگ نیفل تے مانو جو پراب جس جاسب سر آو ہے مان مو دونوں کو پر ہر آئے جی گون تو میرے مان چاہے گروہ تے بادر صاحب نے پہلا شلو کی دسے اکنے گاو گون گو بند گایو نکی جنم اکارت کین تے نال کہہ دیتا گاک میں کاؤ نان کا ہر پاجمنا جیں بید جل کو مین او تے گون داس دیتا ہے ایتے ساتھ گروہ شبد برت دینے پاہی سانو ہی کہہ رہے ہیں جی بھی کتھا کرنوالیو کیرتن کرنوالیو ہنکار چیتے گھسے چنی گون گانے بدہ چٹی نی گون گانے ہنکار نو چھڑکے مو دیاں تندہ نو چھڑکے گو بندے گون گاؤ پھر مہاراج کی ہوئے گا کہنے لگے مرند تو پہلا موقت ہو جائیں گا کاؤ نانک اے بید کو پرانی ہون اے تھے کو آگیا اتے قاؤ تھلے کو ہے کاؤ نانک اے بید ایس طریقے نو جیڑا ایس سبستہ نو پہنچ گیا کہو نانک اے بید کو پرانی جیون موقت کہاو ہے مرن موقت نہیں یاد رکھے ہو یہ بھی بڑا شبد ڈونگا ہے جیون موقت کبیر صاحب نے فری امنام دیو جن جدن تک کہ میں وہ کہنے لگے سارے کہنے تیری پگتی کرو موقتی ملے گی موقتی ملے گی کہنے میں نو موقتی ملے گی جیڑے میں نو ٹھڑے مار دیں اے نا نو تھوڑا پتہ لگنا میں موقت ہو گیا میں انہوں تھے بھوک دیتا بوڈی میری سار دینی ہے اوٹھے انہوں نے کہا موہے کوئے جو موقت نہ جانو موقت نہ جانو ہے موہے جو موقت دے ہو موقت نہ جانو ہے کوئی لا جی مرن تو بہت موقتی جیون موقت کی ہے کال جس گروہ ارجن دیو دی کتھا کیتی نا جی او دا سدہ جیون موقت کون ہے اوٹھے پھر بندہ جتھے وچردہ پراب کی آگیا آتم ہیتا ہوئے جیون موقت سوک ہا ہوئے تے آگیا وچھ کالا سوک نہیں ہوندہ آگیا وچھ دوک بھی ہوندہ ہے آگیا وچھ اکالا جنم نہیں آگیا وچھ موت بھی ہے آگیا وچھ کلے سروپے نہیں آگیا وچھ بیجتی بھی ہے آگیا وچھ کیول امرت نہیں آگیا وچھ زہر بھی چکھنا پہندہ ہے آگیا وچھ کیول آدھر نہیں آگیا وچھ نرادھر بھی ہے مہارج کرتے ہیں پراب کی آگیا آتم ہیتا ہوئے جیون مکت سوگ کہاو ہے تیسا حرک تیسا سوگ صدا اند تینائی بجوگ تیسا سورن تیسی اسماتی تیسا امرت تیسی بکھاتی تیسا مام تیسا ابیمان تیسا رنگ تیسا راجان جو برتائے شائی جگت نانک او پرخ کہی ہے جیون مکت مہاراج کہنے دے کہ پائیسے کو حرک سوگ جا کہ نہیں بیری میت سمان کونانک سن رے منا مکت تاہیتیں جان ایک الگرو جی کہہ رہا مان مہ دونوں کو پر ہر گوبند کے گنگاو ہے کونانک ای بید کو پرانی جیون مکت کہاو ہے او جون دے جی مکت ہو جاند ہے ساتھ گرو گرو تیگ باد سچے بادشاہ جی آپ جی دے شبدا دی ویاکھیا اس ستان تے کی تی بینت پھولا ہوں یعنی ساتھ گرو سانو بکش لے آجے میر کریو ساتھ سنگت آپ جی دا بہت بہت تانواد ٹائم آپ جی دا میں اناؤنس جو کی تاو تو ہی زیادہ لیندہ رہا ٹائم پربند کبیران دا سنگت دا کنے سال ہو گئے آپ جی دے درشن کر دیا کرپا کریو ارداس کریو کہ ساتھ گرو انتلے سا تک اپنی بندگی عبادت اپنی صفت بکشی موسیقی موسیقی